اسلام علیکم آج ہم اس ٹاپک کو بارے میں بات کریں گے الللی پارٹ 3 کانسٹویشنل لاغ ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس میں ٹاپک ہے ہمارا باس رول آف لاغ انہی بریٹس کانسٹویشن کے اندر رول آف لاغ کیا ہے اس کے بارے میں تکرین میں تین چار طرف سے کسٹر آتے ہیں اس کے ہسٹری بھی آ سکتی ہے یونائیڈ کرنم کے بارے میں بھی آ سکتا ہے یونائیڈ کرنم میں رول آف لاغ کا کنسپٹ ہے یا ایسی جنرلی ایوی ڈائیسی کے جو کنسپٹ ہے یہ اس کے بارے میں کہہ جا تھوڑی سی سٹریز کی بتا دیں تو ہم باری باری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں بریٹس پیپل شرونگلی بلیف دین دیوائن تھیوری آف تہ سٹیٹ ٹھیک ہے وہ بریٹس پیپل جائے دیوائن تھیوری آف تہ سٹیٹ پر بلیف کرتا ہے کارڈن کٹس تھیوری کنگ کینڈو نو رونگ ٹھیک ہے یہ تھیوری تھی جس کو کہتے تھے کنگ کینڈو نو رونگا جو کنگ ہے وہ آباو ہے لاغ کے رول آف لاغ واس دیوائن کرڑی سر ایڈویڈ کوک سر ایڈویڈ کوک تھے جنہوں نے رول آف لاغ کو سب سے پہلے آریجنیڈ کیا تھا ہی واس دیوائن تھیوری تھیوری اس نے اس میکزم کو جو کنگ کینڈو نو رونگ تھا اس کو ڈیکلائن کیا تھا اس کو کرتیس کیا تھا وقام کرے ،باللہ ب professors بیچ آف لاؤ نہ کیا اس نے کسی قانون کو نہ توڑا ہو اور کوئی بندہ بھی لاؤ کے اباو نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ کونسپٹ اس کا انٹرڈکشن تھا اب ہم لوگ دیکھیں گے دیفنیشن ہم لوگ دیکھیں گے کہ رول آف لاؤ کی دیفنیشن کیا گیا سب سے پہلے ہم لوگ دیفنیشن دیکھیں گے جی اکوالا پلیٹو پلیٹو کہتا ہے رول آف لاؤ is a supreme in nature ٹھیک ہے سپریمی لیچر میں ہے رول آف لاؤ کوئی بندہ بھی ابو نہیں ہے لاؤ کے اگر ہم لوگ بات کریں گا کہتا ہے لاؤ شوڈ بی دا فائنل صوفران آف دا جو ہے نا وہ فائنل آف صوفران منا چاہیے رول آف لاؤ جو ہے رول آف لاؤ مینز ایبسنس آف دا ایبیٹریٹری پاور آف دا گورنمنٹ ٹھیک ہے یہ مدب یہ ہوتا ہے کہ ایسر ایبیٹر نے کہا تھا کہ جو ایبیٹری پاور کی جو لوگوں جو کورنمنٹ کی کنٹرول پاورز ہیں جو آپ دیکھیں پرمی نسٹر کوش پاورز ہیں پر وہ بھی اندر سرکم سرکمسٹاسیز ہیں وہ کی کانون کو نہیں توڑ سکتا ٹھیک ہے رول آف لاؤ ان یعنیٹیڈ کے نام بیٹس ان بیٹس کونسٹیشن رول آف لاؤ is one of the twin pillars of the بیٹس کونسٹیشن رول آف لاؤ جو ہے نا دو پیلرز ہیں بیٹس کونسٹیشن کے ایک پارلیمنٹی سوورنٹی اور دوسرا رول آف لاؤ ہے ٹھیک ہے دوسرا دو کونسٹ اف رول آز کلوزی لیٹی ٹو جو کوئی رول آف لاؤ ہے وہ بھی ایوی ڈائیسی کے کونسٹ کے ساتھ ہی ملتا ہے ایوی ڈائیسی نے بیسیکلی تین پرنسپل دیئے تھے جس کے اوپر اس نے رول آف لاؤ کو بیس کیا تھا جس کی بیس پر سب سے پہلے ہم لوگ اس میں دیکھیں ایبسلوٹ سپرمیسی آف لاؤ ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ جی اس لاؤ سب سے سپریم ہے ٹھیک ہے این اپوز ایفلنس آف گورنمنٹ پاورز یہ ہے گورنمنٹ پاور کے آ آگینسٹ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ پاورز اس میں یوز نہیں ہو سکتی انفلنس نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ پاورز کا رول آف لاؤ ہے ایبسنس آف دا رینڈم چوائز اور پرسنل چوائز ٹھیک ہے رول آف لاؤ کہتا ہے کہ رینڈم چوائز آپ کی یہ پرسنل چوائز آپ کی اس میں کچھ بھی نہیں ہوگی جیسا لاؤ ہے آپ نے اسے ماننا ہی ماننا ہے گورنمنٹ سبجیکٹ ٹھیک ہے گورنمنٹ جیسے سبجیکٹ ہے مین کیمی پنیشت آر ایکشت آر ایکشت آر ایکشت آر ایکشت آر ایکشت آر اگر کسی بندے نے لاؤ کے بریش ہو بھی گئی تو اس کو ریسٹ کیا جائے اس کو ایک لاؤ فولی ریسٹ کیا جائے بھی لاؤ سپریم ہے جو بھی ایک ٹرائل کا پروسیس ہے پورا سے ٹرائل ہونا چاہیے اس کے بعد سپرمیسی آف لاؤ ہو جی ایک ایکوالٹی بیفور لاؤ اب دوسرا جو اس نے چیز بتائی تھی اس نے کہا تھا ایکوالٹی بیفور والی ایکسپلینج رول آف لاؤ ڈائیسی سٹیڈیا دیر مست بھی ایکوالٹی بیفور لاؤ وہ کہتا ہے کہ سب ایکوال ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی اینٹ لاندر کلاسیس اور عام شہری کے لیے کوئی اور کانون ہے ایسا کچھ نے گورنمنٹ افیشل کے لیے کوئی اور کانون ہے اس کی جس نے ایک کرسائز کیا تھا سیوال سرمیٹس کو جو آہ جو دی جاتی ہے کہ ان کے اورنری کورٹ میں ان کے ٹرائل نہیں ہوتا ان کو ایک تربینلز دی جاتی ہیں سپیشل تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایکوالٹی میں جو ایکوالٹی بیفور لاؤ اس کے اگینسٹ ہے اس کا ڈینائل ہے یہ اس کا کانونٹرڈک کرتا ہے اس نے کہا کہ کچھ ایسے محالک ہیں جہاں پہ ریڈن کونسٹیٹوشن ہے اور وہاں کے وہاں کے اندر یہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ کونسٹیٹوشن کے اندر پیپر کے اندر ایک کوڈاکمنٹ کے اندر لکھ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے بٹ انگلینڈ میں دوس رائٹس جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا وہ رائٹس وہ ہوتے ہیں جو جب دیشل ڈیسیزن آتے ہیں نا ججز کے تو اس کے اندر وہ آرائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آرائز کی جاتے ہیں وہاں پہ ٹکلیئر کی جاتے ہیں جب کسی بھی پارٹنگ درمیان کو ڈسپیوٹ آ جاتا ہے اور وہ جو ڈیسیزن ہوتا ہے اس میں اس میں سے ایک رائٹس کو ٹکلیئر کیا جاتے ہیں تھا اس نے کہا کہ جو رائٹس ہیں مور سیکیورلی یا مور ایڈوکیٹلی ایڈوکیٹلی جو ہے نا ایڈوکیٹلی دیسیزن کے اس کو سیکیور کیا جائے اب اس کے بعد جہاں لوگ بیسیک فیپرز اگر ہم بات کریں رول آف لاغ کی ڈائسی نہیں کہا کہا تھا لا ڈاز نوٹ ریکنائز یعنی سپیشل رائٹس ہو کہا تھا کہ کسی بھی انڈیویڈل کو یا گروپو انڈیویڈل کو لا نے کوئی بھی سپیشل رائٹس وغیرہ نہیں دیئے کسی بندے کو کسی بھی کوئی فوکیت نہیں ہے ریلیجن ریس سیکس وغیرہ کے پانو میں اس تیسروں سے کوئی بھی پانوش نہیں کیا جائے اب اس کے میریٹس کے بات کریں تو اس نے ریورس کیا انارکی کو انارکی مطلب اس نے بادشاہ طرح سسٹم کو یا اس نے ایک ٹکٹرشپ کو اس نے ایڈ پوٹس ای بیڈیسٹو دا گورنمنٹ آر بیٹریشن گورنمنٹ کے کوئی کسی بھی انٹر فیرنس آر بیٹریشن جو گورنمنٹ کی ہے کسی بھی انٹر فیرنس کو اپنی ایک ٹکٹرپ آرز جوس کرتی ہے اس کو بھی اس نے کیا ہے پوٹس ای سیف گارڈ تھی کہ اس نے پروٹیکشن دی لوگوں کے رائٹس کو ایڈ گیس پریڈپ ٹو جوڈیسٹو کنٹرول ایکزیکٹیف ٹھیک ہے اس نے جوڈیسٹو کو پریڈپ دی کہ وہ ایکزیکٹیف کنٹرول کرتا ہے جو اگر اپنی جوڈیسٹو کنٹرول کرتا ہے جو اگر اپنی چینزز آتے گے جب سے ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہے اس کو فلی اپلائے نہیں کیا جا سکا سٹن پریلیجز دے گئے جب پبلک اوفیشنلز وغیرہ کو ٹھیک ہے پروٹیکشن ایکٹ نہیں آوے منبیوکے میں ایک آیا تھا اس کے طرح ٹھیک ہے کنگ کنڈو نور آنگ پہ ایک پریڈپ بنا دیا گیا تھا کنگ کا تو اس وئے اسے بھی یہ پھر اپلائے نہیں ہو سکا ان امرجنسی ٹھیک ہے فرنمنٹل رائٹس کو بھی یہاں سے سسپینڈ کیا گیا تھا اگزیکٹم سسپینڈ کر دیا تھا تو اس وئے اسے بھی فلی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس وئے اسے تھیوری کو ہم لوگ ورگ سے کرتیسز یہ کیا گیا ہے مورڈرن کونسپٹ اگر رول آف لاؤ کا دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ آج کل مورڈرن جو سوسائیٹی ہے کیا اس پر رول آف لاؤ اپلائے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ کوسٹن بھی ایک پیپر میں آ چکا ہے اس بارے میں رول آف لاؤ اپلائے ہو سکتا ہے ایک دائنمک کونسپٹ ایک دائنمک کونسپٹ سٹیٹک نہیں ہے چینج ہوتا رہتا ہے ان کینڈ بی اپلائید انہ مورڈرن والڈ ہی کے مورڈرن والڈ کے انہیں ہم دیکھیں کہ اس کو کیسے کیسے تو سیف گارڈ ہے انہمانس پولٹیکل سیول رائٹس اگر کسی کے انہیں سیول رائٹس اور پولٹیکل رائٹس کو اگر ہم بھی ہم رول آف لاؤ تو پروائید فیڈم آف ریلیجن فیڈم سپیس وغیرہ اگر لوگوں کو دینا ہے تو آج کل نو دسکریمشن ہوتا ہوتا آج کل مائنورٹیز ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ مائنورٹیز کی گروپس جو ان پر ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں سیف گارڈ اگینسٹ اگبیوز پاور آف ایگزیکٹیف جو اگزیکٹیف کی اگبیوز پاور ہے اس کو لوگ روکنے کے لیے رول آف لاؤ کو یوز کر سکتے ہیں رول آف لاؤ کیا کرتا ہے لیگل پروفیشن کو ایک انڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں اب اگر ہم اس کی اسٹری کی بات کریں اسٹری کو تھوڑا سا کوششن ایک بار دیکھا میں نے ایک پیپر میں جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ رویلٹی جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ رویلٹی was above the law رویل جو کنگ ہوتا تھا اس کو above the law سمجھے جاتا تھا پر جو اس کے پریولیجز اس کو دی جاتے تھے ٹھیک ہے پر ایک جب سب سے پہلے اس کا رویلٹ آف لاؤ کا جو سب سے پہلے میں رکھتے ہیں میکنہ کارٹا میں میں ٹوال فیفٹین میں اس کا ملتا ہے کہ جب لوگوں نے جب کہا گیا کہ انشور کیا کہ اس پرنسپل کو کہ king was not above law ٹھیک ہے اس کے king بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کو بھی لوگوں سے پوچھنا پڑے گا اس کو بھی کرنا پڑے گا کسی کو بغیر سنے وہ سزا نہیں دے گا اس کے جو پوائنٹس ہیں میکنہ کارٹا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر وہ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے اپنی طرف سے میکنہ کارٹا گیش ٹوی میں ہے تو میں شک آپ کو وہ پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں thank you very much